اگر آپ دکھی ہیں اور اداس ہیں تو اس کا مطلب ہے لائف گزارنے کے آپ کے ڈھنگ میں کوئی پرابلم ہے اداسی مایوسی دکھ گم پریشانیوں کی وجہ سے زندگی ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ ہم کچھ ایسی بیسک غلطی کر رہے ہیں جس کا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے جب تک وہ بیسک غلطی ہم نہیں صدا رہیں گے اسی طرح مایوس اور دکھی رہنے والے ہیں ایک امیر ترین شہری کشمیر کی پہاڑیوں پر سکون کے کچھ لمحات جینے چلا گیا وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑ رہا تھا دوپہر کا وقت تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ رہا تھا کبھی چل پڑتا کبھی بیٹھ جاتا کبھی چل پڑتا کبھی بیٹھ جاتا پسینے سے وہ شرابور تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیا غلطی کر بیٹھا ہوں کیا ضرورت تھی اس پہاڑ پر چڑھنے کی اس پہاڑ کو سر کرنے کی اس شخص نے دیکھا ایک نوجوان جس کی عمر بیس انیس سال ہے اس نے اپنے باپ کو کندھے پر اٹھا رکھا ہے باپ کو گانہ سناتے وہ عرام سے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے اس کا باپ جس کی عمر نوے سے سو سال ہوگی کہ درمیان ہوگی وہ بھی کندھے پر بیٹھا بیٹے کے گیتو پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے وہ جوان بھی پسینے سے لط پت ہے لیکن خوشی خوشی پہاڑ پر چہتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ شہری ہے جو اداسی اور مایوسی میں فسا پڑا ہے سوچ رہا ہے کیا غلطی کی تھی کیوں غلطی کی تھی کیوں میں نے اس طرح کی غلطی کی تھی شہر کا شہری محبت سے اس لڑکے سے بولا بیٹا تم نے بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہے اور پہاڑ بھی چڑھ رہے اور خوش بھی ہو گیت بھی گا رہے ہو باپ بھی خوش ہو رہا ہے ایسے کیسے کر پا رہے ہو وہ لڑکا مسکر آیا اور اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو آپ یہ بوجھ نہیں ہے یہ میرے والے صاحب ہیں میں ان کو ڈیلی پہاڑ سے نیچے لے آتا ہوں کندے پر بٹھا کے اور پھر شام کو دوبارہ پہاڑ پر لے جاتا ہوں کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پر ہمارا اپنا گھر ہے اور نیچے میری بین اپنے خاند کے ساتھ رہتی ہے تو والے صاحب روزانہ نیچے آتے ہیں بیٹی کے گھر رہتے ہیں اور شام کو میں انہیں کندے پر بٹھا کر پہاڑ پر لے جاتا ہوں مجھے بہت خوشی ملتی ہے اس لیے گیت گاتے باپ کو ہساتے ہستے ہساتے انہیں اوپر لے جاتا ہوں مجھے دلی خوشی ملتی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بوجھ ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ میرے والے صاحب ہے اور مجھے خوشی مل رہی ہے اس لڑکے نے کہا کہ یہ میرے والد ہے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بوجھ تو آج تک میں نے اٹھایا ہی نہیں ہے بوجھ اداسی غم اور دکھ کا ہوتا ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ تو میرے والے صاحب یہ تو کہنات کی دلکشی ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سارا جہان خوش ہے یہ اداس ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے سارا جان دکھی ہے میں بھی دکھی ہوں میں اداس ہو جاتا ہوں وہ شہری جو پہار پر کچھ شکون کے لمحات گزارنے آیا تھا وہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور شہری نے سوچا ہے کہ نوجوان جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے زندگی کو کتنے اچھے طریقے سے کتنے اچھے ڈھنگ سے جانتا ہے اور میں خود کو ایک پڑھا لکھا انسان سمجھتا ہوں اور جانتا ہی نہیں ہوں کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے زندگی محبت ہے جہاں محبت ہے وہاں دکھ پریشانی غم مایوسی پریشانیاں نہیں ہوتے وہاں صرف خوشیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور جہاں محبت نہیں ہے وہاں چاہے دنیا کی ساری چیزیں ہی کیوں نہ ہوں وہاں خوشی نہیں ہو سکتی اس شہری کے پاس دنیا کے ہر چیز تھی لیکن وہ محبت کے سچ سے ناوقف تھا اس لیے اس کی یہ حالت تھی لڑکے کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن محبت سے وہ بڑا ہوا تھا اس لیے اس لڑکے کی زندگی دلکش تھی ہم محبت کو نہیں سمجھتے نہیں جانتے اس لیے ہم اداز اور دکھی ہیں ہم سے ایک ہی بھول ہو گئی ہے کہ ہم زندگی کے سچ کو دیکھنے میں ناکام رہے ہیں ہم محبت کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں جو محبت کو نہیں سمجھتا وہ زندگی کو بھی نہیں جان سکتا زندگی بوجھ ہے تو پھر یہ زندگی مشکل سے کٹنے والی ہے آپ کی زندگی بوجھ ہے تو پھر حل نما تم مایوس اور دکھی رہنے والی ہو ہم سب لوگ زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے خوش رہنے کا ہمیں ڈھنگ نہیں آتا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کل میں جیتے ہیں ہمیشہ کل کا سوچتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے اس لیے ہم چیزیں اور پیسے اکٹھے کرنے میں لگے رہتے ہیں اور زندگی کو بھول جاتے ہیں جو زندگی کو بھول جائے اور پیسے یہ چیزوں میں اٹک جائے اس کی لیے زندگی مسلسل عذاب ہے زندگی آج ہے اور ابھی ہے زندگی ایک گیت جیسی ہے بلکل ایسے گیت جیسی جیسے جیسے کوئی بچہ پہار میں گیت گاتا ہے اور کہنات میں کھو جاتا ہے زندگی اٹھتے پنچی کی طرح ہے زندگی خوشبو جیسی ہے اور خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا ہم کیا کرتے ہیں زندگی کو کسی بوتل میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم چوبیس گندے زندگی کو گناہ سمجھتے ہیں زندگی کو ہم گلاب نہیں گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں زندگی کو خوشبو نہیں بدبو سمجھ رہے ہوتے ہیں زندگی کو ہم اچھائی برائی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کامیابی ناکامی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے زندگی کیسے دلکش ہو سکتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا زندگی ایسی شہنائی جیسی ہے جو حل نمہ بج رہی ہے ہم بجتی شہنائی کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے ہم تو کان بند کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ آواز کانوں میں نہ پڑ جائے کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں ہم نے کبھی کہنات کی انوسنس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے پہاڑ کی چوٹی پر شرارت کرتے بچے کو ہم دیکھتے کہاں ہیں تیتلیوں کے پیچھے بھاگتی معصوم بچی کی مسکرات کو ہم کہاں دیکھتے ہیں ہماری توعاتیں اور پڑی ہوئی ہیں ہم تو ہر وقت پیسے اور مہنگی مہنگی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہیں ہم تو سمجھتے ہیں دنیا کی مہنگی ترین گاڑی مل گئی تو ہم خوش ہو جائیں گے بڑا گھر بنا لیا تو ہم خوش ہو جائیں گے بڑی نوکری مل گئی تو ہم خوش ہو جائیں گے پوری دنیا میں ہمارا بزنس پھیل گیا تو ہم خوش ہو جائیں گے ایسے کہاں خوش ہی ملتی ہے ہم زندہ لوگ نہیں ہیں ہم لاشے ہیں اور لاشے کبھی شہنائی کی آواز نہیں سنتی لاشے کیا جانے کھلتا گلاب کیا ہے لاشے کیا جانے بچوں کی شرارتیں کیا ہیں لاشے کیا جانے کہ کائنات کتنی دلکش ہے ہماری زندگی میں اتنی غلط باتیں سکھائے گئی ہیں کہ ہم زندگی کو ہی بھول گئے ہیں ایسی ایسی عادتیں ہم میں ڈال دی گئی ہیں کہ ہم زندگی کے سج کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں ہم چوبیس گھنٹے اپنے سے لڑتے رہتے ہیں لا محدود خواہشات اور چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کا بھی وقت ہی ہے کہ ہم زندگی کو سمجھ پہنے خواہشات اور چاہتے بھی پالو لیکن زندگی کو بھی دیکھو گاڑی کے پیچھے بھی بھاگو لیکن کھلتے پھول کی دلکشی بھی انجائے کرو بڑا گھر بھی بناو کس نے روکا ہے پیسہ بھی بناو کس نے روکا ہے لیکن اپنے بچے کی شرارت میں ناشتی زندگی کو بھی دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ چھوٹ چھار کے جنگل میں چلے جاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی ہو وہاں چاروں طرف دیکھو کیوں چاروں طرف ہی جو ہے وہ زندگی ناش رہی ہے یہ ناشتی گاتی زندگی کیوں تم کو نظر نہیں آتی کیوں تم دیکھتے نہیں ہو تم تو صرف سوچتے ہو اور سوچ زندگی کی دلکشی کو چھپا دیتی ہے ہم ایک دلکش باگیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کسی پارک میں بیٹھے ہوں تو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کسی پارک کی چوٹی پر پہاڑ کی چوٹی پر ہوں یا کسی پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں تو بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کہا رہے ہوتے ہیں جو کہنات کو دیکھنا بھول جائے وہ زندگی کو بھی بھول جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لئے زندگی بوجھ بن جاتی ہے پریشانی بن جاتی ہے نظریات ہمیں اداس کر رہے ہیں ہماری پرانی آتے ہمیں اداس کر رہی ہیں ہماری کنڈیشننگ ہمیں اداس کر رہی ہے اگر پنچی میں یہ خیال آجائے کہ اونہ گناہ ہے تو جب بھی پنچی اڑے گا تو اداس ہوگا وہ ہمیشہ سوچتا رہے گا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اگر بچے میں یہ خیال ڈال دیا جائے کہ شرارتیں کرنا گناہ ہے ہسنا ہسانا گناہ ہے تو بچہ ڈرڈر کر شرارتیں کرے گا ہاں سے ڈرڈر کر مسکرائے گا اگر پھول کو یہ خیال آجائے کہ کھلنا گلاہ کھلنا جو ہے وہ گناہ ہے اور خوشبو پہلانا جو ہے وہ گناہ ہے تو وہ اداس ہوگا کھلنے کھلنا تو اسے پڑے گا خوشبو تو اسے پھلانی پڑے گی کیونکہ وہ اس کی بیسک نیچر ہے اگر وہ بیسک نیچر کو ہی گناہ سمجھے تو وہ اداس ہوگا ہم اپنی بیسک نیچر کو گناہ سمجھتے ہیں اس لیے زندگی ہمارے لیے بوجھ ہے اور ہر وقت ہم اداس رہتے ہیں ہم ابھی جو ہے کھلے ہی نہیں ہے ابھی ہم نے کی نیچر کو جانا ہی نہیں ہے ابھی ہم نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے اس لیے مایوس اور دکھی ہے اس لیے مایوس اور دکھی ہم ایسے لوگ ایسے لوگ ہیں جو بینا کھلے ہی مر جاتے ہیں بینا بینا خود کو جانے ہی ہم مر جاتے ہیں کہاں دیکھئے آپ نے زندگی کہاں سمجھئے آپ نے زندگی آپ نے تو بھاگنا سمجھا ہے آپ تو بھاگنا جانتے ہیں ڈرنا جانتے ہیں آپ تو دھن دولت کے پیچھے پاگل ہونا جانتے ہیں آپ کو کیا معلوم زندگی کیا ہے آپ کے لئے گھر والے بھی عذاب ہیں بچے بھی عذاب ہیں آفس والے بھی عذاب ہیں ہر جگہ آپ کو مایوسی نظر آتی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ مرجحے رہتے ہیں ہر وہ شخص مرجحے پھول جیسا ہے جو ہر لمحہ سوچ رہا ہے ہر وقت سوچنے والا کبھی زندگی کو نہیں جار سکتا سوچنے والا سوچنے والا ہر وقت سوچنے والا زندگی کو نہیں جار سکتا شکریہ 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 شکریہ